آج کے ٹائم میں ہر کوئی اپنے ہیئر فال کی پروبلم سے پریشان ہے جس کے لئے ہم انٹی ہیئر فال پروڈکٹس یوز کرتے ہیں بات ان کا بھی ہمیں پوزیٹیو ریزلٹ نہیں ملتا ہے بات اس پروبلم سے نپٹنے کے لئے کچھ ایسی ہوم ریمیڈیز ہیں جنہیں یوز کر کے ہم اپنے ہیئر فال کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ کو بھی بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت وینیفیشل ہونے والی ہے Hello everyone, welcome back to my channel اس ویڈیو میں بنانے جا رہے ہوں ایک ہیئر ماسک جس کو یوز کرنے سے آپ کا ہیئر فال کافی حد تک ریڈیوز ہو جاتا ہے تو اس میں میں نے یہاں پر چار چیزیں لی ہیں جسے میں نے اوورنیٹ پانی میں سوک کر دیا تھا اس کا مین انگیڈینٹ ہے فینگرک شیٹ جسے ہم میتھی دانہ بولتے ہیں سیکنڈ ہے مسترد شیٹ اس کے بعد یہ آپ کو جو بلیک شیٹ دیکھ رہے ہیں یہ ہیں کالے تل اور کلونجی یہ چاروں چیزیں ہمارے بالوں کو لمبا کرنے میں اور سب سے امپورڈنٹ ہیئر فال کو ریڈیوز کرنے میں بہت ہلپ کرتی ہیں اس کے بعد میں لے رہی ہوں ایک ہیئر بسکس کا فلاور یہ ہیئر فال کو ریڈیوز کرتا ہے اور بالوں کی تکنیس کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے ہیئر بہت زیادہ ڈرائی ہیں یا پھر ڈینڈرف کی پرابلم ہے تو اسے بھی یہ ٹریٹ کرتا ہے اس میں سب سے اتاک کوئنٹیٹی ہمیں میتھی کی رکھنی ہے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون میتھی لیا تھا اور باقی جو تینوں چیزیں ہیں وہ میں نے ون ٹی سپون لی تھی فینگرک شیٹس میں بھرپور مانترہ میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور اس میں انٹی انفلامیٹری پروپرٹیز ہوتی ہیں جو بالوں کی ڈینڈرف اور ہیئر فال کی پرابلم کو کافی حد تک ریڈیوز کر دیتی ہیں اس کے ساتھ ہی سیسمی سیڈ، بلیک سیڈ اور مسترڈ سیڈ نہ صرف بالوں کی ہیئر گروت پرموٹ کرتی ہیں بلکہ ہیئر فال کو بھی کم کرتی ہیں اس کے بعد میں اس میں مکس کروں گی آملہ پاوڈر آملہ بالوں کو کالا کرتا ہے اور ہیئر گروت کو سٹیومیلیٹ کرتا ہے ساتھی ساتھ ہیئر لاؤس کو بھی ریڈیوز کرتا ہے نیکس اس میں مکس کر رہی ہوں برنگ راج پاوڈر یہ بیلنس کی پراوڈلم کو دور کرتا ہے ہے Andreas گروت کرتا ہے اور ہیئر فال کی پراوڈلم کو کافی حد تک کم کر دیتا ہے لاسٹ میں اس میں مکس کر رہی ہوں بھرامی پاوڈر یہ سکیلپ کو ننشمنٹ پروائیٹ کرتا ہے اور ہیئر فال کی پراوڈلم کو دور کرتا ہے میں نے بس اس میں تین پاوڈر لیے ہیں اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی پاوڈر تو آپ ان میں سے کسی ایک پاوڈر کا بھی یوز کر کے اس پیک کو بنا سکتے ہیں لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو ہم نے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا تھا تو اب یہ دیکھیں کتنا سموت پیسٹ بن کے ہمارا ریڈی ہوا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ ہیر فال ہو رہا ہے اور کسی بھی چیز سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ایک بار اس میتھی کی پیک کو بنا کے ضرور یوز کریں آپ کو ایک سے دو اپلیکیشن میں ہی definitely اس کا فرق دیکھنے کو ملے گا آپ کو سچ میں لگے گا کہ آپ کا ہیر فال ریڈیوز ہوا ہے اس پیک کو آپ کو ویک میں دو سے تین بار یوز کرنا ہے اس کے بعد 20 to 30 منٹ ویٹ کرنا ہے then کسی بھی شامبو سے اسے اچھا سے واش کر دینا ہے میں اسے اپلائے کر کے دکھا رہی ہوں کہ آپ کو اسے کس طریقے سے یوز کرنا ہے اس میں میتھی ہونے کے ویرے سے یوز کرنا ہے اور ایزی پورے слова میں اپلائے ہو جاتا ہے اس پیک کو میں لیے آپ کو ڈرابو میں اپلائے کرنا ہے اگر آپ کی اسپیکلپ بہت زیادہ ڈرائے ہے تو آپ اپکے بہت زیادہ ڈیرائے تو آپ اس پیک میں تھوڑا سا آئل بھی میکس کر سکتے ہیں بل میری اسکلپ آئلی تھی اس لئے میں نے اس میں آئل میکس نہیں کیا کیا ہے اس کو آپ کو ڈرابو میں تو وہ بالوں کو تھوڑا سا ڈرائے کر دیتا ہے اس لئے میں ہیئر لیند پر ہمیشہ آئل اپلائے کرتی ہوں اور روٹس میں ہیئر پیک اپلائے کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ میں آگے ایسی بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کروں گی آئینکی سو مجھ پور واشنگ میرے ویڈیو